بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا ناز کیوں اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر محمد صفتر کی سزا موتل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے یہ کیس جھوپا ہے انتقام پہ مطلب ہے اور اس میں کوئی انصاف اور قانون نہیں تھا چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں چین کی جوابی کا روائی اس لڑائی کا دونوں ممالک کے کاروباری طبقات پر کیا اثر پڑے گا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری کرکٹ میچ کے بارے میں دیکھئے گا سابق کرکٹر رمیز راجہ سے گفتگو اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر محمد صفتر کو ایونفیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی طرف سے دی جانے والی سزا کو موت تل کر دیا ہے عدالت نے ملزمان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا ہے اسلامباد کی احتساب عدالت نے ایونفیلڈ ریفرنس میں چھے جولائی کو فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو گیارہ سال، مریم نواز کو آٹھ سال جبکہ محمد صفتر کو ایک سال کی سزا سنائی تھی اسلامباد سے شہزاد ملک احتساب عدالت کی سزا کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تقریباً دو ماہ کی غیر معمولی طویل سمات کے بعد فیصلہ آیا تو اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر جمع پارٹی کارکران نے خوشی میں نعرے بازی شروع کر دی پاکستان مسلم لگ نواز کے ایک رہنما کے بقول طویل کہت کے بعد انصاف ہوا ہے اس ٹرائل میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوکاً مطلب تھا انتقام پر مطلب تھا اور اس میں کوئی انصاف اور قانون نہیں تھا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی کریکشن کا الزام اس کیس میں نہیں تھا قومی احتساب بیورو کے وکلہ آج آخری وقت تک عدالت کو قائل کرنے کی کوشش میں لگے رہے کہ مجرمان کی سزا کو موتل نہ کیا جائے لیکن جسٹس ادھر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوین بینچ کے ریمارکس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ نیب کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں مر رہی عدالت کا اس افسار تھا کہ احتساب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں مفروضوں پر دی جانے والی سزا کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نیب کے پاس اب سپریم کورٹ جانے کا آپشن موجود ہے کسی شخص کو اگر کسی جرم میں سزا ہو جائے اور سزا کے خلاف اپیل جو ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی اس کو زیادہ غور سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ایک عدالت ہائی کورٹ کسی کو بری کر دیتی ہے کسی سزا میں سے تو اس میں پھر جو پروسیکیوشن ہے اور اس صورت میں جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں پاکستان مسلمی نواز کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا تو وہاں دوسری طرح سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی جی آئی ٹی کی تحقیقات میں ہونے والی خامیہ کھل کر سامنے آئی ہیں تاہم میاں نواز شریف اور دیگر مجرمان کے خلاف پریفرنس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا شہزاد ملک بی بی سی نیوز اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک بھر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان جشن بنا رہے ہیں جماعت کے گھر لاہور میں ماحول خاص طور پر پرجوش نظر آیا ہمارے نامانگار عمر دراز بھی وہاں موجود تھے لاہور کو پاکستان مسلم لیگ نون کا گھر مانا جاتا ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد قدرتی طور پر لاہور میں موڈل ٹاؤن آفس میں بڑی تعداد میں کارکنان جمع ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور کارکنان بہت پرجوش نظر آئے تاہم ان کے درمیان ایک یہ تاثر بھی پایا جاتا تھا کہ کیا یہ فیصلہ چند روز تاخیر سے آیا اس کا اظہار نون لیگ کے پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شعباز نے بھی میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا ایک شخص جب اس کی بیوی جو تھی وہ آئی سی او میں تھی اور جب اسی حصنا میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ آیا ایک طرف اس کو اس کی بیوی کی فرض بلا رہا تھا دوسری طرف قومی تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کو دل پہ پتھر رکھے پاکستان آنا پڑا یہ نواز شریف ان کی سابزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ صفدر رہائی پانے کے بعد اسلام آباد سے لاہور کس طرح اور کب آئیں گے اس حوالے سے حمزہ شعباز کا کہنا تھا کہ جماعت کے اندر مشاورت جاری ہے جس کے بعد ہی آئندہ کا لاعامل تیار کیا جائے گا لاہور سے عمر دراز اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار سباہت زکریہ سباہت زکریہ صاحبہ سیربین میں خوش آمدید قانونی طور پر اب آگے کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے مگر نواز شریف کی سیاست اب یہاں سے آگے آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی یقیناً اس ورڈک کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا ان کی سیاست کے اوپر کیونکہ اس سے پہلے تک یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ جیل میں رہے تو پی ایم ایل این کا تتر بتر ہونا اس کا ڈسمنٹل ہونا اس کی بہت چانسز ہیں لیکن اب جبکہ وہ باہر آ جائیں گے at least for the foreseeable future تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا ان کے کارکنان پر also ہمیں اس بات کا بھی خیال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بائی الیکشنز آنے والے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہوگا کیا خاص طور پر لاہور کے اندر بھی ایک سیٹ جو ہے وہ بہت اہم ایم 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 کی جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے تو ان سب چیزوں پر definitely بہت بڑا امپیکٹ ہوگا ان کے باہر نکلنے کا اور فوج اور اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بظاہر جو ان کے تعلقات ہیں وہ خاص کشیدہ رہے ہیں کیا وہ تعلقات آپ کو بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ فیلحال تو وہ بہتر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اس وقت کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت جو اس وقت سامنے آئی ہے اس کے بہت اچھے تعلقات دکھائی دے رہے ہیں اس پرٹیکلر مومنٹ پر فوج کے ساتھ تو پی ایم ایل این کا کوئی ڈریکٹ کنیکشن جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بہال ہوا ہے اس وجہ سے ایسا ورڈیکٹ آیا ہے یہ تو تھوڑی سپیکیولیشن ہی ہے اس کو ہم زیادہ جوڈیشل اسرشن زیادہ کہہ سکتے ہیں یا ایک جو جوڈیشری نے ایک فیصلہ دیا ہے لیکن فوج کا اس سے کوئی ڈریکٹ لنک میرے خیال سے فیلال بنانا تھوڑا مشکل ہے اور عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف کوئی تحریک کوئی مومنٹ لانچ ہوتی ہے اب آپ کو نظر آرہی ہے یہ تو ویسے تو نواز شریف جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر اگر کسی کے اندر یہ اہلیت ہے کہ مومنٹ چلائی جا سکے تو وہ نواز شریفی ہیں اور مریم نواز نے بھی اس کی کچھ نہ کچھ صلاحیت دکھائی ہے تو یہ ہو تو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کیسز کی جو سیچویشن ہے وہ اتنی پرکیریس ہے کہ شاید نواز شریف کے لیے اس وقت جو ہے وہ فل آن اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرنا اور گورنمنٹ کو ٹیک آن کرنا پرہپس اتنا یوسفل نہیں ہوگا تو اس وقت بہت ہی ایک پرکیریس ایچیو پر ہیں تو کیا وہ یہ کر پائیں گے میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید صحیح ہے اچھا اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا سوال ہے پارٹی کا سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف اور جو پارٹی ہے مستقبل کے بارے میں جو ان کا لاحے عمل ہے وہ ایک ہی ہے دیکھیں ابھی تک جو نظر آتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ سپیکیولیشن ہی ہے اباؤٹ دی فیکٹ کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ہے وہ آپس میں کچھ نہ کچھ ڈفرنسز ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ہاتھ ہے گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ والی گیم بھی چلتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک تو اکٹھے رہے ہیں اور جو نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس ریلیس کے بعد وہ اور بھی زیادہ فوسیبلیٹی ہے کہ اس یونائٹڈ فرنٹ دکھائی دے گا لاہور سے سباہت زکریہ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں سوشل میڈیا پر کیا کہا جا رہا ہے شیرہ سفاروقی لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے آج کھول دینے چاہیے یہ عدالتیں سزائیں اور جیلیں صرف غریب لوگوں کے لیے ہیں ماہین اسمانی کہتی ہیں نواز شریف کے لیے اچھی خبر ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ وہ اور مریم نواز بیگم کلسوم نواز کو ان کے آخری دنوں میں نہ دیکھ سکے اور شاہ سعود مردان سے لکھتے ہیں اب عدالتیں بھی اچھی ہیں جاجز بھی اچھے ہیں اور کوئی خلائی مخلوق بھی نہیں ہیں اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک مختصر نظر جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ شمالی کوریا نے میزائل لانچ اور ٹیسٹ کرنے کے ایک مرکز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے شمالی کوریا کے دارل حکومت پیونگ یانگ میں دونوں ممالک کے صدور کے درمیان ملاقات کے بعد صدر مون نے کہا کہ انہوں نے کم جونگ ان کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے لاحے عمل پر اتفاق کر لیا ہے انڈیا کی کابینہ نے ایک ایسے انتظامی آرڈر کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت مسلمان شوہروں کی طرف سے ایک ہی نشست میں تین طلاق کہہ کر فوراں شادی ختم کرنے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے یہ حکم ان شکایات کے بعد سامنے آیا ہے کہ ملک کی آلہ ترین عدالت کی جانب سے ایک ساتھ تین طلاق کو غیر قانونی قرار دیا جانے کے باوجود فوری طلاقوں کا سلسلہ جاری ہے امریکہ نے چینی مصنوعات پر مزید دو ارب ڈالر کا درامدی ٹیکس لگانے کا اعلان کیا ہے چین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکی مصنوعات پر بھی درامدی ڈیوٹی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا اسرار ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین تین سو پچھتر ارب ڈالر کی تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے چینی مصنوعات پر درامدی ٹیکس لگانا ضروری ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ میچ کے بارے میں سابق کرکٹر رمیز راجہ کیا کہتے ہیں اور ملیے گا جنوبی کوریا کی ایک ایسی آرٹسٹ سے جنہوں نے اپنے چہرے کو ہی کینوز بنا لیا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان اور انڈیا کہیں بھی کرکٹ کھیلیں دنیا بھار کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں اور متحدہ عرب امارات میں بھی شائقین کی بڑی تعداد آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ دیکھنے آئی ہے دوبائی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں ایجرا کپ کے اس میچ سے پہلے ہمارے ساتھ ہی عبد الرشید شکور نے ایسے ہی کچھ کرکٹ فان سے سٹیڈیم کے باہر بات کی امید کرتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے مقابلے ہو انڈیا پاکستان اور زیادہ کھیلے بائی لیٹرل سیریز بھی ہو کیونکہ رومانچ الگی لیول پر بڑھ جاتا ہے جب بھی انڈیا پاکستان کا مقابلہ ہوتا ہے بہت لوگ بولتے ہیں یہ کھیل سے بڑھ کے ہوتا ہے بڑے کیا ہوتا ہے یہ پیار وہی ہے جہاں مزا آتا ہے تو پاکستان کے ساتھ یہ گیم کھیلنے کا ایک الگی مزا ہے جیت کرکٹ کی ہے اور 23 تاریخ کو بھی جیت کرکٹ کی ہوگی آمن کا پیغام ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ فائنل بھی پاکستان انڈیا کا آئے گا تو جو شائع کی نے متاسبانہ رویہ اختیار کرتے ایک دوسرے کو گالی دیتے یا اور کچھ غلط جبان استعمال کرتے ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ میچ ہے میچ تک کھیل سے لطف اندوز کھیل سے لطف اندوز ہونا چاہیے بس ہی ہماری یہی دعا ہے بلکل بلکل میں ان سے بلکل سہمت ہوں اور اپنے اپنے پلئیرز کو چیئر کریں اور جب بھی گیم اچھا ہوتا کریں باقی یہ سب چیزیں نہیں کریں دوستی سے رہے اور دوبائی تو یہ دوبائی ہی انڈیا پاکستان دوستی کی ایک مساج ہے جیسے دوبائی میں سب انڈیا پاکستان مل کے رہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ بس ہم بھائی ہیں یہ دوست شائقین کے تاثرات لیکن کرکٹ کے ماہرین کا کیا خیال ہے یہی جاننے کے لئے عبد الرشید شکور نے بات کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ سے اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ایشیا کپ میں چھے ٹیمیں شامل ہیں لیکن انتظار بے سبری سے انڈیا اور پاکستان کے ماچ کا ہوتا رہا ہے اس طرح کی توقعات سے کیا پریشر بڑھ جاتا ہے؟ میرے پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے فینس پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے دیکھیں پلٹیکل نیڈل رہی ہے دونوں ملکوں میں حالانکہ ٹیمز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ایک دوسرے کے فینس دونوں طرف ملیں گے فینس جو ہیں اس لئے زیادہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے ایک ہماری ہسٹری ہے دونوں ٹیمز کی اور دونوں ملکوں کی اور میرا یہ پرسنل ویو ہے کہ اگر آپ بھارت کے خلاف سکور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کئی فیل بھی ہوتے رہتے ہیں چھے آٹھ مہینے تو پھر بھی آپ کو یہ آپ کے فینس اور کرکٹ بورٹ چانس دیتا رہا تھا کیونکہ وہ ایک ریمائنڈر آپ بھیجواتے رہتے ہیں کہ میں بنا تھا میں نے دو میچ انڈیا کے خلاف تو آپ مجھے اور چانس ملنے چاہیے اور دیتے ہیں سب لوگ چانس دیکھیں آپ کو ایموشنز جو ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے کئی کہتے ہیں ایموشنز ڈیٹیچ کر کے کھیلنا چاہیے تاکہ آپ بال اور بیٹ پر کانسنٹریٹ کر سکیں مگر اس سے بڑا کوئی کانٹسٹ ہے نہیں دنیا میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیسٹ کرکٹ کو بچانا ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ پریشر میں ہے تو پاکستان اور انڈیا کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی چاہیے اس طرح شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ جو سیاسی رکاوٹیں ہیں وہ پاک بھارت کرکٹ کی راہ میں حائل آ جاتی ہیں اور سب چیزیں ہوتی ہیں جب سیاست حاوی ہونے لگتی ہے تو سفزادہ مار جو ہے وہ کرکٹ پر بھی پڑتی ہے ایزی ٹارگٹ ہیں اور ہیڈ لائنز بناتے ہیں اسی چیزیں اور بریکنگ نیوز ملتی ہیں دنیا کو اور ایک طرح سے آپ سکور پوائنٹنگ میں آپ کو بہت زیادہ اس میں ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کیونکہ باقی چیزیں تو نظر نہیں آتی ہیں نا یہ تو دھام کر کے سامنے نظر آتا ہے کیونکہ دنیا کے جو چینلز ہیں اس کو وہ ہیڈ لائنز لے لیتے ہیں کہ پھر سے نہیں کھیل رہے ہیں تو غلط بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوریاں ٹھیک نہیں ہیں آپ نیوز کو ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں اور ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سپورٹس کو آڑے ہاتھ لینا جو ہے وہ زیادتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف اور پاکستان اور انڈیا کے میچ کی خبر تو مقبول ہے ہی لیکن ان کے علاوہ جو خبریں پڑھی جا رہی ہیں ان میں انڈیا کے مسلمان ہندو نہیں آر ایس ایس نے آخر کار تسلیم کر لیا وزیراعظم عمران خان کا سعودی عرب کا پہلا غیر ملکی سرکاری دورہ اور باپ کی لاش کے ساتھ کھڑے بچے کی دل سوز تصویر پر تیس لاکھ کے عطیات یہ خبریں شامل ہیں اور اب ہم آپ کو جن سے ملوانے جا رہے ہیں وہ جنوبی کوریا کی ایک نوجوان آرٹسٹ ہیں جنہوں نے میک اپ اور پینٹنگ کے درمیان کا فرق مٹا دیا ہے وہ گزرشتہ دو برس سے اپنے چہرے کو ہی کینویس کی طرح پینٹ کر رہی ہیں اور ان کے اس نایاب آرٹ کے لیے انہیں مختلف قسم کے ردعمل کا سامنا ہے آرٹسٹ دی یوں کی کہانی انہیں کی زبانی کچھ لوگ مجھے دیکھ کر دور بھاگ جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرتے ہیں اب لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں مجھے ڈراؤنی فلمیں اچھی لگتی ہیں میں ہورر فلمیں اور کتابیں پڑھتی ہوں یہ میری ہی ایک اور شکل ہے میرا نام دی یوں ہے اور میں اپنے ہی جسم کو پینٹ کرتی ہوں پہلے میں ستیج اور فلموں کے لیے کام کرتی تھی میں دوسروں کے جسم پر پینٹ کیا کرتی تھی لیکن جیسے جیسے تجربہ بڑھتا گیا میں نے سوچا کہ کیا میں خود پر بھی پینٹ کر سکوں گی مجھے لگا اس سے میرے فن کی بہتر اکاسی ہوگی اور تب میں نے خود پر پینٹ کرنا شروع کیا میری ڈروئنگز میری جذبات کی اکاسی کرتی ہیں ہم کبھی شرمندہ تو کبھی پورے اعتماد ہوتے ہیں لوگ مختلف شخصیات کے مالک ہوتے ہیں لیکن چہرہ ایک جیسا ہی رکھتے ہیں بہت عرصے تک میں جذبات سے آری چہرے بناتی رہی مجھے لگتا ہے آنکھیں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں ہماری آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں لیکن بیشتر ہمارا نظریہ مختلف ہوتا ہے خود پر نئے نئے پینٹنگز کر کے میں اپنی تصاویر لیتی ہوں اور ایسا کر کے مجھ میں اور زیادہ اعتماد آتا ہے میں بہت زیادہ میک اپ کرلوں یا بلکل نہ کروں میں میں ہی رہوں گی خود کے منفرد اور اصل رنگوں کو قبول کرنا ہی اصل خوبصورتی ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع پاکستان میں اسلامواد ہائی کورٹ کے ایک بینچ کی طرف سے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیاپٹن ریٹار محمد صفدر کی سزا کو موت تل کرنے کا فیصلہ تھا ہم نے اس فیصلے کے مختلف سیاسی اور قانونی پہلوں کا بھی جائزہ لیا اور معلوم کرنے کی کوشش کی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھ ہی اسے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلے ناز کی قوب اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی